نمستے میں ہوں کشو رجوانی موسم میں ہو رہی اٹھا پٹک کے بیچ جمہو کشمیر کے گلمرگ اور پہلگام جیسے علاقے پہلی بار جنوری کے مہینے میں برفباری کو ترز گئے اور اترا کھڑ کے دہرہ دون میں کلورین گیس لیک ہونے سے اڑکم پنچ گیا جس کے بعد آس پاس کے رہائشی علاقے خالی کرا لیے گیا بڑی خبر آئی جمہو کشمیر سے دیش کے ایک بڑے حصے میں کڑاکے کی تھنڈ کے بیچ جمہو کشمیر اس بار برفباری کے لیے ترز گیا گلمرگ اور پہلگام جیسے علاقوں میں سامانی سے بہت کم برف پڑی موسم ببھاگ کا کہنا ہے کہ وہاں آگے بھی برف نہیں پڑنے کا نمان ہے لیکن تافمان مائنس پانچ سے مائنس چار ڈگری سیلسیس رہ سکتا ہے یعنی جمہو کشمیر میں تھنڈ تو پڑے گی لیکن برف باری نہیں ہوگی اور جمہو کشمیر کے جو علاقے سردیوں کے موسم میں برف سے ڈھکے رہتے تھے ان علاقوں میں اس بار دور دور تک برف نظر ہی نہیں آئی گلمرگ میں تو ایسے حالات ہیں کہ پرے ٹک نراش ہو کر لوٹنے لگے کیونکہ جنوری میں برف سے سفید ہو جانے والے گلمرگ میں اس بار برف ہی نہیں پڑی دور دور تک خالی زمین دکھی سڑکیں پہاڑ اور گلمرگ کے لوگ سب ہی برف باری کا انتظار کرتے رہے لیکن گلمرگ کی سڑکوں پر تھوڑی بہت برف ہی نظر آئے یا یوں کہیں کہ اس بار وہاں ایسی برف پڑی کہ لگا ہی نہیں کہ برف باری ہوئی ہے اس سے سب سے زیادہ نراش ہوئے وہ لوگ جو گھومنے کے لیے گلمرگ آئے تھے لیکن برف باری کا مزہ نہیں اٹھا پھائے ہمیں کچھ ملے نہیں آئے اداسی ہے برائیری ہے سارا جاؤ عام طور پر گلمرگ میں جنوری کے مہینے میں کم از کم ایک فیٹ برف تو رہتی ہے لیکن اس بار ایک فیٹ برف وہاں دور کی بات ہو گئی اور سڑکوں اور پہاڑوں پر چھٹپٹ علاقوں میں تھوڑی بہت برف دکھی کیونکہ اس بار گھاٹی میں اچھی برف باری نہیں ہوئی موسم ویبھاگ نے آنے والے دنوں میں بھی برف باری کا کوئی انمان نہیں جتا ہے اور یہ ساف کر دیا کہ جمہو کشمیر میں پارا تو گرے گا لیکن برف نہیں پڑے گا اور کشمیر کی وادیاں اس بار برف باری سے سفید نہیں ہوگی یعنی ایسا وقت جب اتر بھارت تھنڈ سے کانپ رہا ہے کشمیر میں سوکھا پڑا ہوا اس بار کشمیر سے جو تصویریں آئیں ان میں کشمیر کی سڑکوں پر برف باری کا نام و نشان تک نظر نہیں آئے سورج چمکتا دکھا سڑکیں سوکھی نظر آئیں برف باری سے سفید ہو جانے والے پیڑ بھی یوں ہی کھڑے رہے موسم ویبھاگ کے مطابق پچھلے تین چار سال میں ایسا پہلی بار ہوا جب کشمیر میں دسمبر اور جنوری کے مہینے میں نا کے برابر برف پڑی اور ارومان لگایا گیا کہ ایسا ال نینیو ایفیکٹ کی وجہ سے ہوا موسم ویگیانکوں کے مطابق اس سال مونسون کے بعد سے وہاں ال نینیو کا اثر اور اسی ال نینیو ایفیکٹ کی وجہ سے جمہو کشمیر میں نہ دسمبر میں برف پڑی اور نہ جنوری میں جب بھی ال نینیو ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہاں ٹائم ٹرائی ہوا ہے ایسا نہیں ہے میجر کیسز میں آپ کا ڈرائی سپل یہاں دیکھا گیا ہے موسم ویبھاگ کے مطابق جمہو کشمیر میں سال 1987, 1996, 2015 اور 2018 میں بھی ایسا ہو چکا اور ال نینیو ایفیکٹ کی وجہ سے دسمبر اور جنوری میں ساماننے سے کم برف باری ہوئی تھی ال نینیو موسم کی ایسی ستھی ہے جو پرشانت مہا ساغر میں تاپمان ساماننے سے ادھیک ہونے پر بنتی ہے آسان بھاشا میں کہیں تو ال نینیو ایفیکٹ کی وجہ سے موسم گرم ہو جاتا ہے اور یہ دو سے سات سال میں سکریہ ہوتا ہے موسم ویقیانکوں کا کہنا ہے کہ جمہو کشمیر میں اسی ایفیکٹ کی وجہ سے کئی سال بعد اتنی کم برف پڑی لیکن وہاں کا تاپمان مائنس پانچ ڈگری کے آسپاس رہنے کا نمان یعنی بھلے ہی برف نہ پڑے لیکن تھنڈ تو پڑے گی ویسے اس بار بھارت کے ایک بڑے حصے میں تھنڈ کہہ ڈھا رہی ہے کیونکہ دلی سمیت اتر بھارت کے کئی راجیوں میں کول ڈے کا نمان کول ڈے یعنی دن میں بھی خوب تھنڈ پڑے گی آٹھ جنوری کا دن تو دلی میں سیزن کا سب سے تھنڈا دن ریکارڈ کیا گیا اور شیط لہر اور کوہرے سے لڑتے دلی اور آسپاس کے علاقوں میں تاپمان نینی تال سے بھی کم ہو گیا کیونکہ موسم ویبھاگ نے بتایا کہ آٹھ جنوری کو دلی کا نینی تال کی ٹھنڈ کو بھی مات دے دی دلی انسی آر ہی نہیں اتر بھارت کے کئی راجیوں میں اس بار کڑا کے کی ٹھنڈ پڑ رہی ہے ہیمانچل کے لاؤلز پتی میں تو جھیل ہی جم گئی کیونکہ وہاں تاپمان مائنس پندرہ ڈگری سیلسیس چلا گیا اور پہاڑوں کے بیچ سے بہنے والا جھیل کا پانی پرف بن کر ٹھہر گیا موسم ویبھاگ کا کہنا ہے کہ اتر بھارت اور پہاڑی علاقوں میں سردی کے ستم سے اگلے کچھ دنوں تک راہت نہیں ملنے والی کیونکہ کوہرے اور شیط لہر کے بیچ بارش بھی ہو سکتی ہے اور اس سے پارا اور زیادہ گر سکتا ہے اسی لیے موسم ویبھاگ نے انمان لگایا کہ کئی راجیوں میں کول ڈے رہ سکتا اور دلی راجستان اور مدی پردیش کے کچھ حصوں میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے موسم ویبھاگ کے مطابق اگلے کچھ دنوں تک ان راجیوں میں کول ڈے رہے گا یعنی دن کا ادھکتم تاپمان بھی نہیں بڑھے گا اور دن میں بھی ویسی ہی ٹھنڈ پڑے گی جیسی رات میں پڑھ رہی ہے اس وجہ سے سکولوں کی چھٹی بڑھا دی گئے مطلب کوہرہ اور شیط لہر گئے نہیں بارش اور آگے اتر پردیش کے کانپور اور مدی پردیش کے گوالیر جیسے شہروں سے بارش کی تصویریں بھی آگئے دکشن بھارت کے کئی راجیوں میں بھی بارش ہونے لگے وہاں لگاتار دوسرے دن بارش ہوئی دنڈکل جلے میں تو دن میں خوب بادل برسے یعنی کڑاکے کی دھنڈ کے بیچ اتر سے لے کر دکشن تک بارش بھی شروع ہو گئے اور دیش کے الگ الگ عصتوں میں موسم نے ڈرانا شروع کر دیا کیونکہ اس بار دھنڈ بھی پڑی بارش بھی ہوئی اور جمہو کشمیر میں سوکھا بھی پڑ گئے کیونکہ وہاں برفباری ہی نہیں ہوئی لیکن امریکہ میں برفیلہ توفان آ گیا امریکہ کے موسم ویبھاک کا کہنا ہے کہ وہاں آئے برفیلے توفان کی وجہ سے امریکہ کے ایک بڑے حصے کو آفت سے جوجنا پڑے گا کیونکہ مدھیا اور پوروطر امریکہ میں آسمان سے سفید آفت برس رہی ہے امریکہ کے ساؤڈ ڈکوٹا میں تو اتنی برف پڑی کی سفید رنگ کے علاوہ دوسرا کوئی رنگ ہی نہیں نظر آیا دور سے دیکھو یا پاس سے برف کی موٹی چادر دکھی کیونکہ امریکہ میں صرف برفباری نہیں ہوئی بلکہ برفیلہ توفان آیا اور ہوا کے ساتھ برف ایسے اڑتے دکھی مانو پانی کے پھوارے ہوں کیا سڑک کیا گھر کیا گاڑیاں سب پر برف کی موٹی پرک جم گئے گھروں کے آگے تو برف کا امبار ہی لگ گیا سڑکوں تک سے آنا جانا مشکل ہو گیا اس کے بعد برف کو ہٹانے کا کام شروع ہوا جہاں مشین سے کام بنا وہاں مشین کا استعمال کیا گیا جہاں مشین سے کام نہیں ہو پایا وہاں لوگوں نے پھاوڑا اٹھا کر برف اٹھانی شروع کر دی ساؤڈ ڈکوٹا میں برفباری کے ساتھ ساتھ تیز ہوایں بھی چلی اور اس کی وجہ سے وہاں حالات بگڑنے لگے بڑوں کی تو مجبوری تھی اس لیے وہ راستہ ساب کرنے کے لیے گھر سے نکلے اور کام پر لگ گئے لیکن بچوں کو گھر میں ہی رہنا پڑا اور وہ گھر کے کانچ سے برفیلا توفان دیکھتے نظر آئے کیونکہ ساؤڈ ڈکوٹا میں برف پڑنے کے ساتھ ساتھ 40 کلومیٹر پتی گھنٹا کے رفتار سے ہوایں بھی چلی اس وجہ سے حالات اور بگڑنے لگے کیونکہ تیز ہواوں کے ساتھ گرتی برف سے پورا موسم سفید ہو گیا گاڑیوں اور گھروں کی چھتوں کو دیکھ کر تو انہیں پیچاننا ہی مشکل ہو گیا کچھ ایسا ہی حال پورووتر امریکہ کا بھی ہے وہاں رات بھر برف پڑی گاڑیاں لائٹ جلا کر گزرتی نہیں امریکہ کے موسم بیبھاگ نے انمان لگایا کہ اس برفیلے توفان کا اثر امریکہ کے ایک بڑے حصے پر پڑے گا اور امریکہ کے مدھ پورووتر اور دکشنی حصے پر اس برفیلے توفان کا اثر پڑے گا کیونکہ لگاتار کئی دنوں سے امریکہ میں برفیلے توفان کا اثر دکھ رہا ہے چھے سو سے زیادہ اڑانے اور کئی ٹرینیں رد کرنی پڑے یعنی امریکہ کا حال بھی یورپ جیسا ہوگی کیونکہ یورپ کے کئی دیشوں میں تھنڈ نے لوگوں کو جمع دیا اتنی برپ پڑی کی راستے جم کئے سویڈن میں تو کئی کئی گھنٹوں تک برپ پڑی اور گاڑیاں یہاں وہاں جمی نہیں روز اور فنلینڈ میں بھی پارا لوڑک گیا کئی دیشوں میں پارا مائنس چالیس ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا یعنی گھر سے باہر نکلنا تو دور لوگ اس بارے میں سوچنا تک نہیں چاہتے کیونکہ تھنڈ بھی پڑ رہی ہے اور برف بھی اس وجہ سے یورپ کے کئی دیشوں میں تھنڈ نے پچھلے پچیس سال کا ریکارڈ توڑ دیا روز بالٹک دیشوں سویڈن ڈینمار، فنلنڈ اور نوروے میں تاپان مائنس چالیس ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا یعنی تھنڈ نے بھارت، امریکہ اور یورپ تک کہہ ڈھایا اور ہر دن نئے ریکارڈ بنایا آنے والے دنوں میں بھی اس سے راحت ملنے کی امید نظر نہیں آ رہی یعنی دنیا کے بڑے حصے میں تھنڈ کا آپات کال لگا رہے گا پردان منتری نے منتریوں کو رام لیلا کی پرانٹ پرتشتہ سے جوڑی ایک بڑی سلاہ دی پردان منتری نریندر موڈی نے ایوڈیا میں رام لیلا کی پرانٹ پرتشتہ کو لے کر اپنے منتریوں کو بیان بازی سے بچنے کی سلاہ دی کیندریے کیابینٹ کی بیٹھت میں انہوں نے ہدایت دی کہ منتری اپنی آستھا دکھائیں لیکن آکرمکتہ سے بچنے کی کوشش کریں اس کے ساتھ ہی انہوں نے نردیش دیا کہ سبھی منتری اپنے اپنے کشتروں میں اس بات کا دھیان رکھیں کہ 22 جنوری کے دن کوئی کر بڑی نہ ہو ایوڈیا میں رام مندر کے گرب گری کے مکہ دوار کی تصویر سامنے آئیں اس دوار کو بنانے میں سونے کا استعمال کیا گیا ہے ساتھی اس پر بہت خوبصورت نکاشی بھی کی گئی ایوڈیا میں رام مندر کی سرکشا کے لیے ڈرون سے لگاتار نگرانی کی جا رہی ہے خبر ہے کہ ایوڈیا کی سرکشا کو دیکھتے ہوئے اسے ریڈ اور یلو زون میں بانٹا گیا ہے ریڈ زون میں رام مندر ہوگا جبکہ یلو زون میں کنک بھون اور انومان گڑھی ہوں گی بڑی خبر آئی کرناٹک سے وہاں ایک سٹارٹ اپ کمپنی کی سی او سوچنا سیٹ کو گرفتار کر لیا گیا ان پر اپنے چار سال کے بیٹے کی حرچہ کا آروپ ہے سوچنا سیٹ پر یہ بھی آروپ ہے کہ انہوں نے گوہ کے ایک ہوتیل میں پہلے بچے کی حرچہ کی اور پھر اس کے شب کو بیگ میں بھر کر ٹیکسی سے بینگلورو کے لیے روانہ ہو گی لیکن ہوتیل کرمچاریوں کی سوچ گوچ کی وجہ سے سوچنا سیٹ کو پکڑ لیا گیا کیونکہ چھ جنوری کو وہ ہوتیل میں اپنے بچے کے ساتھ پہنچی تھی لیکن جانے کے دوران ان کے ساتھ بچہ نہیں تھا اور جانچ کے دوران ہوتیل کے کمرے سے خون کے دھبے بھی ملی اس کے بعد پوراں پولس کو معاملے کی جانکاری دی گئی لیکن تب تک سوچنا سیٹ گوہ کی سیما سے نکل کر کرناتک میں داخل ہو چکی اس کے بعد گوہ پولس نے کرناتک پولس سے سمپرک کیا اور پھر انہیں ان کے بیٹے کی ہتیا کے آروپ میں پکڑ لیا گیا لیکن کرناتک پولس کے ادھکاریوں کے ہوش تب اڑ گئے جب جانچ کے دوران سوچنا سیٹ کے ایک بیگ سے ان کے چار سال کے بچے کا شب ملا اس کے بعد پولس نے بینہ دیر کیے انہیں گرفتار کر لیا پولس کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنے بچے کی بے رہمی سے ہتیا کرنے کے بعد اس کے شب کو بیگ میں بھر کر ٹیکسی سے بینگلورو بھاگنے کی فراک میں تھی جانکاری کے مطابق 49 سال کے آروپی سوچنا سیٹ مل روپ سے پشچے منگال کی رہنے والی ہیں وہ سٹارٹ اپ کمپنی مائنڈفل اے آئی لاب کی فاؤنڈر اور سی ای او بھی ہیں پولس کے مطابق 6 جنوری کو سوچنا سیٹ گوہ کے سول منین گرانڈے ہوتیل میں اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھی دو دن وہاں رہنے کے بعد انہوں نے 8 جنوری کو ہوتیل سے چیک آؤٹ کیا لیکن اس دوران وہ اکیلی گوہ پولس کا دعویٰ ہے کہ انہی دو دنوں میں سوچنا سیٹ نے اپنے چار سال کے بیٹے کی ہتیا کر دی اور سوچنوں کو دعویٰ ہے کہ ہتیا کرنے کے بعد وہ بچے کے شب کو بینگلورو لے جانا چاہتی اس کے لیے انہوں نے شب کو ایک بیگ میں بھر رکھا تھا لیکن ہوتیل کے کرمچاریوں کا ماتھا تب دھنکا جب سوچنا سیٹ ٹیکسی سے ہی گوہ سے بینگلورو جانے کی زد پر اڑ دیں جبکہ گوہ سے بینگلورو ٹیکسی سے جانا کافی مہنگا سودا تھا پولس کے مطابق اسے لے کر کئی بار ہوتیل کے کرمچاریوں نے انہیں سمجھانے کی بھی کوشش کی انہیں یہ سلحہ بھی دی گئی کہ ٹیکسی سے بینگلورو جانے کے بجائے فلائٹ سے جانا کہیں زیادہ سستہ پڑے گا اور وقت بھی بچے گا لیکن اس کے بعد بھی سوچنا سیٹ ٹیکسی سے ہی بینگلورو جانے کی زد پر اڑی رہیں گا پولس کے مطابق جس وقت سوچنا سیٹ ہوتیل سے نکلیں گا اس دوران ان کے ساتھ کوئی بچہ نہیں تھا جبکہ وہ ہوتیل میں اپنے چار سال کے بچے کے ساتھ ہی پہنچی تھا اسی وجہ سے ہوتیل کرمچاریوں کو ان پر شک ہونے لگا اور تو اور جب کمرے کی سفائی کی گئی تو وہاں سے بھی خون کے دھبے ملے اس کے بعد ہوتیل سے فوراں پولس کو خبر کی گئی پولس نے ہوتیل کے سی سی ٹی وی کیمرے چیک کی ان میں سوچنا سیٹ اپنے بیٹے کے ساتھ ہوتیل میں آتی تو دکھائی نہیں لیکن ہوتیل سے نکلنے کے دوران ان کے ساتھ ان کا بیٹا نہیں نظر آیا اور اسی وجہ سے گوہ پولس حرکت میں آگئی پولس کی ایک ٹیم سوچنا سیٹ کی لوکیشن ٹریس کرنے میں جڑ دی آر اوپی سوچنا سیٹ ٹیکسی سے بنگلورو کے لیے نکلی تھا اسی وجہ سے ان کا پتہ لگانے میں پولس کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی اور پولس نے اس ٹیکسی ڈرائیور سے بات کی جو سوچنا سیٹ کو بنگلورو کے لیے لے کر نکلا تھا باتچیت کے بعد پتا چلا کہ ٹیکسی گوہ کی سیما سے نکل کر کرناٹک کی سیما میں داخل ہو چکی ہے اس دوران پولس نے سوچنا سیٹ سے بھی بات کی اور ان سے ان کے بیٹے کے بارے میں پتا کرنے کی کوشش کی آر اوپ ہے کہ فون پر باتچیت کے دوران انہوں نے پولس کو بھی غلط جانکاری دے کر گم رہا کرنے کی کوشش کی پولس کے دباب بنانے کے بعد سوچنا سیٹ نے گوہ میں رہنے والے اپنے ایک دوست کا پتا دیا جو جانج کے دوران فرضی نکلا اس کے بعد گوہ پولس کا شک اور پکا ہو گیا گوہ پولس کے مطابق ان کے ایک جوان نے ٹیکسی ڈرائیور سے کونکنی بھاشا میں بات کی تاکہ پیچھے کی سیٹ پر بیٹھی سوچنا سیٹ کو اس کا پتا نہ چل سکے کہ ان کے بیچ کیا بات ہو پتایا گیا کہ پولس کے اس جوان نے ٹیکسی ڈرائیور کو ترنت نزدیک کے کسی پولس سٹیشن جانے کے لیے کہا اس کے بعد ٹیکسی ڈرائیور سوچنا سیٹ کو لے کر کرناٹک کے چطر درگ پولس سٹیشن پہنچ گیا اور وہاں جانج کے دوران سوچنا سیٹ کے بیگ سے ان کے چار سال کے بچے کا شب برامت بھی لیکن اس بات کا پتا نہیں چل سکا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی ہتیا کیوں کی حالانکہ کورٹ نے انہیں چھ دن کے پولس ریمانڈ پر بھیج دیا تھاکہ یہ پتا لگایا جا سکے کہ اس دل دہلا دینے والی واردات کو انجام دینے کے پیچھے کی وجہ کیا ہے پولس کے مطابق سوچنا سیٹ کا اپنے پتی کے ساتھ کئی سال سے بیواز چل رہا تھا حالانکہ وہ اپنے پتی سے تلاک لے چکی تھی لیکن بھوا پولس کے مطابق کورٹ کے آدیش کی وجہ سے سوچنا سیٹ بہت پریشان تھی جانکاری کے مطابق سوچنا سیٹ کی 2010 میں کیرل کے رہنے والے AI ڈیولپر وینکڑ رامن نام کے آدمی سے شادی ہوئی تھی 9 سال بعد 2019 میں انہوں نے ایک بیٹے کو جنگ دیا لیکن بیٹے کے جنگ کے بعد سے ہی ان کا اپنے پتی سے ویواز چروع ہو گیا تھا اس کے بعد دونوں نے تلاک لے لیا لیکن کورٹ نے یہ آدیش دیا تھا کہ ان کے پتی اپنے بچے سے ہر عویوار کو مل سکتے ہیں جبکہ سوچنا سیٹ کو یہ منظور نہیں تھا کہ تلاک کے بعد ان کے پتی چار سال کے بیٹے سے ملیں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پتی سے نفرت کی وجہ سے ہی انہوں نے اپنے بیٹے کی ہتیا کا خوفناک پلان بنایا نہ صرف پلان بنایا ملکہ گوہ کے اس ہٹیل میں اسے انجام بھی دے دیا ادھر نوکری کے بدلے زمین گھوٹالا ماملے میں لالو یادف کے پریوار کو ایک اور صدس کا نام شامل ہو گیا نوکری کے بدلے زمین گھوٹالا ماملے میں ایڈی نے دلی کی راؤ زیونیو کورٹ میں چارچشیٹ داخل کر دی اس میں بیہار کی پورغ مکہ منتری رابڑی دیوی اور ان کی بیٹی میسا بھارتی کا نام بھی شامل ہے اس چارچشیٹ میں ان کے لابا لالو یادف کی ایک اور بیٹی ہیما یادف کا بھی ذکر ہے عدالت میں اس ماملے کی اگلی سنوائی سولہ جنوری کو ہوگی راجستان کے پورغ سی ایم اشوک گہلوت نے راہول گاندھی کی بھارت جڑو نیا یاترہ کو منپور سرکار سے اجازت نہیں ملنے پر نشانہ سادھا چودہ جنوری کو منپور کے جس گراؤنڈ سے یہ یاترہ شروع ہونی ہے اس کے لیے منپور سرکار نے منظوری ابھی تک نہیں دی ہے خبرہ گی رام مندر کا جشن مناتے ہوئے امریکہ کے کالیفونیا میں 20 جنوری کو وشال کار ریلی نکالی جائے گی اس ریلی کا آیوجن امریکہ میں رہنے والے بھارتی مول کے لوگوں نے کیا ہے دعویٰ ہے کہ اس میں 400 سے زیادہ کاریں شامل ہوں گے 22 جنوری کو رام مندر کے پران پرتشتہ سمارو کی تیاریاں دیکھنے کے لیے اترپردیش کے مکہ منتری یوگی آدھتنات آیودھیا پہنچے صبح آیودھیا ایورپورٹ سے وہ سڑک کے راستے ہنمانگڑھی مندر پہنچے اور وہاں پوجہ کی آیودھیا پہنچتے ہی مکہ منتری یوگی آدھتنات سب سے پہلے ہنمانگڑھی مندر پہنچے اور ہنمانگڑھی مندر میں انہوں نے آرتی کی اس کے بعد وہ رام مندر پہنچے وہاں انہوں نے گرب گریہ میں رام للا کی آرتی اتاری انہوں نے مندر میں پرکرما بھی کی مندر میں وہ کچھ دیر تک ہاتھ جوڑ کر کھڑے رہے اس دوران مندر کی گھنٹیاں لگاتار بچتی رام مندر کے پران پردشتہ سمہاروں میں چند دن بچے اس لیے مکہ منتری یوگی آدھتنات خود تیاریوں کا جائزہ لینے پہنچے پوجہ کے بعد وہ آلہ آدھکاریوں کے ساتھ مندر پرسر میں گھومے کام کہاں تک پہنچا ہے اس بارے میں انہوں نے جانا یوگی آدھتنات پورے پرسر میں اور اس کے لیے وہ کیول مندر ہی نہیں بلکہ ایوڈھیا میں بنے پولیس کنٹرول روم بھی پہنچے کیونکہ 22 جنوری کو ہونے والے کارکرم میں پردھان منتری سمیت دیش کی کئی بڑی ہستیاں ایوڈھیا میں ہوں گے اور اسی لیے یوگی آدھتنات نے کیول مندر کا ہی نہیں بلکہ سرکشہ انتظاموں کا بھی نیرکشن کیا وہ ایوڈھیا میں بنے پولیس کنٹرول روم پہنچے پولیس ادھکاریوں سے انہوں نے بات کی 22 جنوری کو ٹراپک سے جڑی تیاریوں کی بھی انہوں نے جانکاری لی یہی نہیں 14 جنوری کو یوگی آدھتنات ایوڈھیا میں سوچتہ ابھیان چلائیں گے اس کے لابا 22 جنوری کو اتر پردیش کے سبھی سکول بند رہیں گے اور 22 جنوری یعنی پران پتشتہ سماروں کے دن پورے اتر پردیش میں شراب نہیں بکے گی ادھر بڑی خبر آئے کیرل سے وہاں یوتھ کانگریس کے ادھکش کی گرفتاری پر بوال مچ گیا اس کے بعد کیرل کی راجدھانی ترونت پرم میں یوتھ کانگریس کے کئی کارکرتہ سڑکوں پر اتر آئے اور سرکار کے خلاف پردرشن کیے کیرل یوتھ کانگریس کے ادھکش راہول ممکوٹ فلک پر بیس دسمبر کو ہوئی ایک ریلی کے دوران لوگوں کو بھڑکانے کا آروپ لگا تھا اس کے بعد پولیس نے انہیں جیل میں ڈال دیا تھا اور اسی کا ویروت جتانے کے لیے کیرل میں یوتھ کانگریس کے کارکرتہ سڑکوں پر اتر آئے انہوں نے آروپ لگایا کہ وہاں کی سرکار نے راہول ممکوٹ کو سازش کے تحت گرفتار کیا جبکہ اس ہنگامے کا دوشی کوئی اور تھا اور تیروی نند پرم میں یوتھ کانگریس نے اسی کے خلاف حلہ بول دیا اس کے بعد تو حالت ایسی ہو گئی کہ پولیس نے ان پردرشن کاریوں کو گھسیڑ گھسیڑ کر پولیس کی گاڑی میں ڈالا اس دوران وہ لگاتار نارے بازی کرتے رہے سڑک پر بیٹھے سیکڑوں کارکرتہ نارے بازی کر رہے تھے تب ہی وہاں پولیس آدھم کی اور انہیں اٹھانا شروع کر دیا اس کے بعد تو بوال بڑھتا چلا گیا پولیس نے کسی کو وہاں سے پکڑا تو کسی کے ہاتھ پیر پکڑ کر انہیں گاڑی میں ڈھوسنا شروع کر دیا پردرشن کر رہے لوگوں نے آروب لگایا کہ یوتھ کانگریس ادھیاکش راحل ممکتھل کو سرکار نے پلیننگ کے تہت جیل میں ڈالا حالانکہ اس ماملے میں کوٹ میں سنوائی چل رہی ہے لیکن یوتھ کانگریس کے کارکرتہ پورے کیرل میں اس ماملے کا زور شور سے ویروت جتا رہے اور تیرون تپرم میں بھی ایسا ہی ہوا وہاں جاری پردرشنوں کو روکنے گئی پولیس کے سامنے چنوٹی تب اور بڑھ گئی جب ان کارکرتہوں نے وہاں سے ہٹنے سے انکار کر دیا بس پھر کیا تھا اس کے بعد تو وہاں زور آجمائش کا دور شروع ہو گیا پولیس والے انہیں ہٹانے کے لیے دم لگا رہے تھے تو دوسری طرف یوتھ کانگریس کے ان کارکرتہوں نے اپنی پوری طاقت وہاں جمع رہنے میں لگا دیا اس کے بعد پولیس کے جوانوں نے انہیں گزیٹنے کا کام شروع کیا کسی کو ہاتھ سے پکڑا تو کسی کو پاؤں سے اس دوران کئی کارکرتہ تو بے ہوش بھی ہو گئے اور سڑک پر ہی گر پڑے لیکن پولیس والے وہاں سے نہیں اٹھے انہوں نے بے سود پڑے ان کارکرتہوں کے موں پر پانی کے چھیٹے مارے اور انہیں اٹھا کر اسی وین میں بٹھا دی اس دوران وہ لگاتار اس کا ویروت جتاتے رہے لیکن پولیس والوں نے اپنے ارادے نہیں بدلے وہ ایک کے بعد ایک کارکرتہوں کو پکڑتے گئے اور حراست میں لیتے چلے گئے اور تب تک نہیں رکے جب تک وہاں موجود ہر ایک یوث کانگریس کارکرتہ کو وہاں سے ہٹا نہیں دیا گیا ادھر وائبران گجرات سمیلن سے جڑی اہم خبر آئی بردھان منتری نریندر موڈی نے گجرات کی راجدھانی گاندھی نگر میں وائبران گجرات گلوبل ٹریڈ شو اس دوران بردھان منتری نے دنیا کی بڑی کمپنیوں کے سی اے اور کئی دیشوں کے پرتنیدھیوں سے ملاقات بھی کی بردھان منتری نریندر موڈی نے یو اے ای کے راشتپتی محمد بن زائد النایان کے ساتھ احمد آباد میں روڈ شو کیا اس دوران کئی جگہوں پر لوگوں نے ان پر پھول برسائے یو اے ای کے راشتپتی وائبران گجرات سمیٹ میں شامل ہونے کے لیے گجرات پہنچے اس سے پہلے احمد آباد ائرپورٹ پر ان کا شاندار سواگت کیا گیا بردھان منتری خود ان کے سواگت کے لیے ائرپورٹ پہنچے بھارت کو پہلی بار یو این کی سنسطہ یونیسکو کی وشو دھروار سمیتی کے اندھکشتہ اور میزبانی کرنے کا موقع ملا ہے ڈلی میں 21 جولائی سے 31 جولائی تک لگایا کہ گھٹنا والے دن گروگرام پولیس نے رات میں جانچ کرنے سے انکار تک کر دیا دو جنوری کو ڈلی کے نزدیک ہریانہ کے گروگرام میں دیویا کی ہوتیل میں ہتیا کر دی گئی اور آروپ ہے کہ اس کے دوست ابھیجیت نے ہی اسے گولی مار دی تھی لیکن اس ہتیاکانڈ کے ایک ہفتے بعد دیویا کے گھر والوں نے گروگرام پولیس کے کام کرنے کے طریقے پر گھر والوں کا یہ بھی آروپ ہے کہ پولیس کی لاپروہی کی وجہ سے ہی آروپی ابھیجیت دیویا کے شب کو ٹھکانے لگانے میں کامیاب ہو گیا اس بارے میں جب گروگرام پولیس کے ادھکاریوں سے بات کی گئی تو انہوں نے جانچ کرنے کی دلیل دی گروگرام پولیس کے مادیم سے اگر کسی بھی بات کے لئے کوئی چھوک ہے تو اس کو بھی ہمارے آلہ ادھکاری گھنٹا سے اس کی جانچ کریں گے گھر والوں نے دعویٰ کیا کہ دیویا پیسوں کے لئے ابھیجیت کو بلیک میل نہیں کر رہی تھی بلکہ ابھیجیت ہی اس کا غلط استعمال کر رہا تھا جبکہ ابھیجیت نے یہ آروپ لگایا تھا کہ دیویا اسے اشلیل ویڈیو سے بلیک میل کر رہی تھی لیکن دیویا کے گھر والوں نے اسے نکار دیا انہوں نے یہ بھی آروپ لگایا ہے کہ ایک ہفتہ گزمنے کے بعد بھی پولیس دیویا کے شب کو نہیں ڈونڈ سکی اور نہ ہی پولیس ان دو آروپیوں تک پہنچ سکی جن پر دیویا کے شب کو ٹھکانے لگانے کا آروپ گھرگرام پولیس کے مطابق دو جنوری کو ہتیا کرنے کے بعد ابھیجیت نے روی اور پلراج نام کے دو لوگوں کو دیویا کے شب کو ٹھکانے لگانے کی ذمہ داری دی اور راستے میں اس کے شب کو ٹھکانے لگا دی لگن ایک ہفتے بعد بھی پولیس دیویا کا شب برامند نہیں کر سکی ہم فون بھی کرتے ہیں تو ہم کو یہی بولتے ہیں کہ آپ پلیز ابھی فون مت کرو ہماری جو انویسٹیگیشن اس میں پرابلم آئے گی جیسے ہمیں بوڈی ملے گی ہم آپ کو بتا دیں گے اس کے علاوہ اس نے ہوتیل میں سبوتوں کو مٹانے میں بھی مدد کی تھی اسی وجہ سے گروگرام پولیس نے ابھی جیت اور میگا کو آمنے سامنے بیٹھا کر بھی پوچھتاچ کی تاکہ ہتیا کان سے جڑے کئی دوسرے راستیوں سے پردہ اٹھا جا سکتے ادھر آندھ پردیش کے نٹی آر جلے میں جاری آنگن باڑی کارکرتاؤں کے ویروت پردرشن سے لیفٹ پارٹیوں کے کئی نتا جڑے اس کے بعد اس ریلی پر پولیس نے زبردست ایکشن لیا اور پردرشن کر رہے آنگن باڑی کارکرتاؤں سمیت لیفٹ پارٹیوں سے جڑے لوگوں کو حراست میں لینے کا کام شروع کر دیا ان پردرشن کاریوں میں جتنے پرشت تھے اس سے کہیں زیادہ مہیلائے نظر آئیں جو راجی سرکار کے خلاف نارے بازی کر رہی تھے لیکن پولیس نے اس پردرشن کو بیچ میں رکوایا اور کارکارتاؤں کو پکڑتی دکھی اس کے بعد تو وہاں ہر کم مچ گیا کیونکہ ان میں ایک بھی کارکارتا پولیس کی بات ماننے کو راضی نہیں تھا اس کے بعد تو انٹی آر زیلے میں جاری وہ پردرشن دیکھتے دیکھتے پولیس اور ان پردرشن کاریوں کے بیچ جاری کسی کھیل کیونکہ اس پردرشن میں آنگن باڑی کارکارتاؤں کا ساتھ لیف پارٹی کے کئی نیتا دے رہے تھے اور پولیس نے انہیں بھی نہیں بکشا پولیس نے ان نیتاؤں کو بھی کھیش کر سڑک سے اٹھایا اور بس میں بیٹھا دیا اور جیسے ہی یہ ہوا ان نیتاؤں کے سمرت کو نے آپا کھو دیا پھر تو نہ پولیس والوں کا سرکش گہرہ کام آیا اور نہ ہی ان کے ڈنڈے وہ کارے کرتا دوڑتے ہوئے بیریکیڈنگ کی دھجیاں ہاتھوں میں جھنڈے لیے وہ لوگ تیزی سے آگے بڑھے اور پولیس کے بڑے ادھکاریوں کو دھککا دیتے ہوئے آگے نکلنے کی کوشش کرنے لگے کسی نے پولیس والوں کو الگ کیا تو کوئی لوہے کے بڑے بڑے بیریکیڈوں کو دھککا دیتا نظر آیا ان میں بڑی تعداد میں مہیلا پردرشن کاری بھی تھی اور انہیں روکنے میں پولیس کے پسی چھوڑی حالانکہ اس سے نپٹنے کے لیے مہیلا پولیس کو پہلے ہی تیناک کر دیا گیا تھا چناؤ آیوگ لوگ سبھا چناؤ کی تیاریوں میں جڑ گیا چناؤ آیوگ نے اس سال ہونے والے لوگ سبھا چناؤ کے لیے اپنی تیاریاں شروع کر دی اس کے شروعات مکھے چناؤ آیوگ تو داجیو کمار کے آندھ پردیش کے دورے سے ہوئی وہاں لوگ سبھا کے ساتھ ساتھ ویدھان سبھا کا بھی چناؤ ہونا ہے ستروں کے حوالے سے خبر ہے کہ مینی کوائ دویب پر بھارت سرکار نیا ائرپورٹ بنانے جا رہی ہے وہاں سینا کے لڑاکو ویمانوں سمیت یاتری ویمان بھی اتر سکیں گے بھارت سرکار مینی کوائ دویب پر پر ادھر بڑی خبر آئی ڈکشن امریکی دیش ایکوڈور سے وہاں ایک خوخار اپرادی کے جیل سے فرار ہونے کے بعد پورے دیش میں امرجنسی لگا دی گئی اسے عدولفو مسیاس نام کا یہ گینگسٹر ایکوڈور کا سب سے بڑا اپرادی مانا جاتا ہے اس پر ڈرگز اشاروں پر ہی پچھلے کچھ دنوں میں ایکوڈور کی کئی جیلوں میں دنگے ہوئے تھے اور پھر وہ خود بھی جیل سے بھاگ نکلا اور اس کے بعد تو پورے ایکوڈور میں ہر کم مچ گیا کیونکہ یہ کوئی معمولی اپراد ہی نہیں بلکہ ایکوڈور کی سرکار اسے دیش کا سب سے خونخار اور خطرناک آروپی مانتی اور اس کا جیل سے بھاگ جانا پورے ایکوڈور کے لیے خطرناک ہو سکتا اس لیے وہاں کے راشت بطی نے بغیر وقت گوائے ایکوڈور میں امرجنسی کا اعلان کر دیا اس اعلان کے بعد ایکوڈور کی سڑکیں چھاونی میں بدل گئی جوانوں نے شہر کے شہر گھیر لی گھنٹے بھر میں تو سینہ کی گاڑیاں شہروں کے چپے چپے تک پہنچ گئیں اور ان سے اترے سینکوں کے ہاتھوں میں خطرناک بندوقیں دکھائی دیں خبر تو یہ بھی ہے کہ ایکوڈور کے راشت گاڑیوں کا کافلہ ایکوڈور کے کئی شہروں میں گرشت کرنے لگا اور پھر ایسا نظارہ دکھا جیسا شاید ہی کبھی کسی نے دیکھا ہو شہروں میں بختربند گاڑیوں کی کتاریں لگ دیکھ کر لوگ حیرت میں پڑے ہی تھے کہ وہاں ٹینک بھی دکھائی دنے نہیں ہے کیونکہ ان کا پالا جس ابرادی سے پڑا ہے وہ اپنے خونخار رویے کے لیے ہی جانا جاتا ہے کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے لڑاکوں کے پاس کئی آدھونک ہتھیار بھی ہیں اس لئے وہاں کی سینہ اور سرکار ذرا سا بھی رسک نہیں لینا چاہتی جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے ماسیاس کو نہ پکڑا تو وہ پورے ایکوڈور کو جلا کر راک کر دے گا ماسیاس کتنا خونخار ہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس اکیلے آدمی کو پکڑنے کیلئے سرکار کو امرجنسی لگانی پڑ گئی مطلب اب اس وقت ایکوڈور خطرے کے الرٹ پر ہے کیونکہ اس کی جیل سے جو اپرادی فرار ہوا ہے وہ معمولی شخص نہیں ہے بلکہ ایکوڈور کے سب سے بڑے گینگ لوس چونیروز کا مکھیا ہے یہ وہ گینگ ہے جو ایکوڈور سمیت ڈکشن امریکہ کے کئی دیشوں میں ڈرگز دسکری ہتیا اور ہتھیاروں کی خرید فروخت کو انجام دیتا ہے اور اس کا کمانڈر خوشی ادولفو مسیاس 12 سال بعد ایکوڈور کی پکڑ سے چھوٹ گیا اور کچھ بھی مطلب کچھ بھی پھر چاہے وہ کسی کی ہتیا ہو یا پھر پورے دیش میں دنگے پھیلانا یہ سب خوشی ادولفو مسیاس کے بائے ہاتھ کا کھیل مانا جاتا ہے یہی وجہ رہی کہ ایکوڈور کے راشت پتی نے ساٹھ دن کی امرجنسی کا اعلان کر دیا مطلب ایکوڈور کی سینہ کے پاس اپنے سب سے بڑے دشمن کو ڈھونڈنے کے لیے ساٹھ دن کا وقت خبر ہے کہ پنجاب میں کانگریس اور آم آدمی پارٹی کے بیچ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا خبر ہے کہ پنجاب میں دونوں دلوں کو الگ چناؤو لڑنے میں پائدہ نظر آ رہا ہے چندگر میں پنجاب کانگریس کی بیٹھک سنگھ سندھو شامل نہیں ہوئے پارٹی نے لوگ سب چناؤ کی پر رکھنے پر وچار کر رہی ہے کی اندر سرکار نے پچھلے سال جولائی میں اس یونیورسٹی میں میڈیکل کالج بنانے کی منظوری دی تھی دھالنے والی سیکرٹ سرویس نے درائیور کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں دی سیکرٹ سرویس یہ پتہ لگا رہی ہے کہ یہ حادثہ تھا یا سازش کیونکہ پچھلے مہینے بائیڈن کے کافیلے کی ایک دیکھیں وائٹ ہاؤس کے گیٹ سے ٹکرانے کے باد گاڑی لمبے سمیت تک وہیں کھڑی رہی کئی سرکشا کرمی آئے اور اسے دیکھ کر چلے گئے کیونکہ گاڑی چلانے والے کو حادثے کے ترنت بعد گرفتار کر لیا گیا اور اس نے پوشتا شروع ہو گئی لیکن سیکرٹ سرویس کے ادھکاریوں نے پوشتات سے جڑی کوئی جانکاری نہیں دی اور وائٹ ہاؤس کے باہر چہل قدمی ہوتی رہی اتنے میں پولیس کی ایک گاڑی وہاں پہنچ گئی اور جانچ میں تیز ہی آئی لیکن امریکی راشپتی جو بائیڈن کی سرکشا کرنے وائلی سیکرٹ سرویس نے گاڑی کے ڈرائی ور پر کوئی کیس درج نہیں کی ڈرائی ور کا نام بھی نہیں بتایا گیا اور امریکی راشپتی کی سرکشا کا ذمہ سمال سمال سرویس نے جانکاری دی گئی کہ گاڑی وائٹ ہاؤس کی پورو وائٹ ہاؤس کے گیٹ سے گاڑی کا ٹکر آنا کوئی معمولی بات تو ہے نہیں کیونکہ پچھلے ہی مہینے بائیڈن کے کافیلے کی گاڑی سے گاڑی ٹکر آگئی تھی اس کے لابہ پچھلے سال 19 سال کے ایک شخص نے وائٹ ہاؤس کے پاس لگے بیریئر پر ٹک سے ٹکر مار دی تھی پوچ تاج میں اس نے بتایا تھا کہ وہ بائیڈن کو مار نا لینے میں دکت ہونے لگے اور کچھ لوگ بے ہوش تک ہو گئے اس کا پتہ چلتے ہی پورے شہر میں کوہرام مچ گیا فورن پولیرز اور فائر بریگرد کے ساتھ NDRF اور SDRF کی ٹیم وہاں پہنچ گئے ماملے کی گمبھیرتہ کو دیکھتے ہوئے آس پاس موجود گھروں کو خالی کرا لیا گیا کیونکہ کلورین گیس کے رساب سے وہاں رہنے والے کئی لوگوں کو آنکھوں میں جلن کے ساتھ سانس لینے میں پریشانی ہونے لگے جانکاری کے مطابق دہرادون کے چندن نگر علاقے میں موجود ایک خالی زمین پر کئی سال سے کلورین گیس کے پانچ سیلنڈر رکھے ہوئے تھے اور انہی سیلنڈروں سے گیس لیکھ ہو رہی تیر رات اس کی جانکاری ملتے ہی فائر برگیٹ کے کچھ جوان وہاں پہنچ گئے لیکن گیس کی چپیٹ میں آنے سے دو جوان بہوش ہو گئے اس کے بعد پوری تیاری کے ساتھ فائر برگیٹ کے لوگ سیلنڈروں کی جانچ کرنے وہاں پہنچ جو ویڈیو سامنے آیا اس میں ریسکیو ٹیم میں شامل چار لوگ گیس سے بچانے والی کٹ پہن کر سیلنڈروں کی جانچ کرتے دکھائی دیئے جانچ کے بعد پتا چلا کہ کلورین گیس ایک سیلنڈر سے لیک ہو رہی اور اسی وجہ سے وہاں ہر کم بچ گیا گیس لیک کے بعد لوگوں کو اس کی چپیٹ میں آنے سے بچانے کے لیے اس علاقے میں پرشاسن کی طرف سے ماسک ماتے گئے اس کے علاوہ لوگوں سے گھروں سے باہر نہیں نکلنے کے اپیل کی اس کے بعد سیلنڈر سے گیس رساو کو روکنے کا آپریشن شروع کیا گیا کیونکہ سیلنڈر سے کلورین گیس کا لگاتار رساو ہونے سے علاقے کے لوگ دہشت میں کئی لوگوں کو اسپتال میں بھرتی تک کروانا پڑا جسے لوگوں میں خوف بھر گیا اسی لیے پرشاسن نے فورا خالی زمین پر پڑے کلورین گیس کے سیلنڈروں کو زمین میں گاڑنے کا کام شروع کیا اس کا ایک ویڈیو بھی پرشاسن کی طرف سے جاری کیا گیا اس ویڈیو میں وہاں کھدائی کرنے والی ایک مشین دکھائی تھی گڑھا کھودنے کی وجہ سے پاس میں ہی مٹی کا ڈھیر نظر آیا بتایا گیا کہ ایک بڑا گڑھا کھودنے کے بعد کلورین گیس کے ان پانچ سیلنڈروں کو اس میں ڈال دیا گیا تاکہ گیس رساب پر قابو پائے جا سکیں اس گھٹنا کے باد پولیس ماملے کی جانچ میں جڑ گئی پولیس کے ادھکاری زمین کے مالک سے پوچھتا کر یہ پتہ لگانے کی کوشش میں جڑ گئے کہ کلورین گیس کے سیلنڈر کس کے ہیں اور کس وجہ ایڈی نے مانی لانڈرنگ سے جڑے ایک ماملے میں ادھک گھٹ کے نیتہ رویند روائی کر کے ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی جانچ ایجنسی کی ٹیموں نے مومبئی کی ساتھ نیلے رنگ کی ٹی شیئٹ پہنا وہ لڑکا قریب 25-30 لوگوں کے بیچ گھیرا تھا اتنے میں بھیڑ میں کسی نے اس کے چہرے پر پہلا تھپڑ جڑ دیا اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا وہ سارے جونئر ڈاکٹر اسے ایک لڑکے پر ٹوٹ پڑے وہ دوران اس جم میں کئی لوگ تھے لیکن کسی نے آگے آنے کی ہمت نہیں دکھائی اس کے بعد وہ سبھی آروپی ان لڑکوں کو پیٹتے پیٹتے جم سے باہر لے گئے اور یہ سب دیکھ کر اس جم میں موجود باقی لوگ بھی ہکی بکی رہ گئے کچھ لڑکوں نے تو اس گھٹنا کا ویڈیو بنانے کی کوشش بھی کی لیکن ان جونئر ڈاکٹروں نے انہیں ڈانٹ کر ان کا موبائل رکھوا دیا حالانکہ مار پیٹ کی اس گھٹنا کی جانکاری فوراں اس جم کے ٹرینر کو دی گئی اور پھر انہوں نے اس کے خلاف شکایت درج کرائی پولیس کے مطابق جونئر ڈاکٹروں کی جس بھیڑ نے اس جم پر حل بولا انہ میں ایک ڈاکٹر سے اس لڑکے کی معمولی کہا سنی ہوئی تھی اور اس کے قریب ہفتے بھر بعد پچاس سے زیادہ لوگوں نے اس کہا سنی کا حساب چکانے کے لیے اسے نشانے پر لے لیا حال کہ اس کے بعد پولیس نے اس جم میں لگے CCTV کی فٹیج اور باقی ویڈیو کی تلاشی لیا اور یہ بھروسہ دیا کہ وہ جلد ہی ان آروپیوں کو گرفتار کر لے گی ادھر اتر پردیش کے سیتا پور سے حیران کر دینے والا ایک معاملہ اور ان کا انتیم سنسکار کرنے سے روک دیا قریب تین گھنٹے تک وہ اپنی ساس کی چتا پر بیٹھ کر زمین کے ٹکڑے کیلئے لڑتی رہے چتا کیلئے لگائی گئی لکڑی پر اس مہیلہ کی ساس کا شب بھی رکھ سفید کپڑے میں لپٹے شب کے پاس ہی چتا کے اوپر وہ مہیلہ بھی بیٹھی تھی گاؤں والوں نے بتایا کہ ایک بیگہ زمین کے مہیلہ 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 چتا سے ہلنے کو تیار رہی تھی اس دوران وہ اپنے ساسر سے زمین کے لیے لڑتی رہی گاؤ والوں کے مطابق جس مہیلہ کے شب کا انتیم سنسکار ہونا تھا اس کے تین بیٹے ہیں اور ہنگام کرنے والی یہ مہیلہ اس کی سب سے بڑی نا دید بعد میں وہاں پہنچی پولیس کی ٹیم نے ہنگام کرنے والی مہیلہ کو چتا سے اتروایا اور شب کا انتیم سنسکار کروایا ستروں کے حوالے سے خبر ہے کہ امریکہ کے سان فرنسکو میں بھارتی وانتی ج دو تاو پر حملے کی جانج کی لیے NIA کی ٹیم امریکہ کا دورہ کر سکتی ہے خبر ہے کہ NIA کی ٹیم اسی ہفتے امریکہ جائے گی جہاں وہ آتنکی گھٹناوں سے جڑے دوسرے ماملوں پر بھی چرچہ کرے گی سورکشابل نے جمہ کشمیر کے کپووارا کے کیرن سیکٹر میں ڈرگز اور ہتھیار کی ایک بڑی کھے برامت کی خبر ہے کہ اس دوران بھارت پاکستان سیما کے نزدیک اکی 47 رائیفل بھی زبط کی گئی اریانہ کے نو ہنسا ماملے کے آروپی بٹو بجرنگی کے بھائی مہیش کی دلی کے ایمز اسپتال میں علاج کے دوران موت ہو گئی آروپ ہے کہ پچھلے سال 13 دسمبر کو ان پر کچھ لوگوں نے پیٹرول چڑک دیا تھا جس سے وہ گمبی روپ سے گھائل ہو گئے تھے گورکشا بجرنگ دل نام کے سنگٹھن کے راشتری ادھی تب ہی اس آروپ نے میری کے ہولت اس نام کے جج کے پاس پہنچ کر انہیں پیٹنا شروع کر دیا تھا یہ سب کچھ اچانک ہوا تھا کوٹ میں موجود کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ سزا سنانے کے دوران آروپ اس طرح سے جج پر ٹوٹ پڑے گا اور اس آروپ پیشی کے دوران اس کے چہرے پر کالا ماسک باند دیا گیا تاکہ وہ چیخ چلہ نہ سکے اتنا ہی نہیں اس کے پورے سر کو ہی ایک جالی دار کپڑے سے ڈھک دیا گیا پولیس والوں نے اس کی کمر میں لوہے کی زنجینے لگا رکھی تھی اور وہ زنجینے اس کے پولیس اس بار کسی بھی طرح کا رسک نہیں لینا چاہتی تھی یعنی پچھلے ہفتے کوٹ کے اندر اس آروپی کی حرکت کے بعد پولیس بلکل چوکن نہیں تھی پولیس کے سخت پہرے میں جج نے پھر سے آروپی کو سزا سنائی چوری ڈکیتی اور گھنڈا گردی دوران لیوہ حملہ کیا تھا اور اس حملے میں وہ زخمی ہو گئی تھی آروپی نے جج سے سزا کے دوران پروبیشن کی مانگ کی تھی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سزا کے دوران آروپی کو اپنے لوگوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دی جائے لیکن اس کی اس مانگ کو جج نے آروپی کو پکڑنے کی کوشش کی اس دوران وہ آروپی لگاتار جج پر حملے کرتا دکھائی دیا تھا اور بینج کے پیچھے گری محلہ جج لگاتار چیخ نہیں کیونکہ انہیں اس بات کا بلکل اندازہ نہیں تھا کہ سرکشا کرمیوں کی موجودگی میں کوئی آروپی ایسی حرکت کر سکتا کیونکہ حملہ کرنے سے ٹھیک پہلے وہ جج کے سامنے شرافت سے کھڑا تھا اور ان سے سزا میں رہم کی اپیل کر رہا تھا لیکن جیسے ہی جج نے اس کی مانگ کے مطابق سزا نہیں سنائی وہ کسی جانور کی طرح جھپٹ پڑا تھا کلاک کاؤنٹی زلا کوٹ میں جج پر حملے کا ویڈیو دیکھ کر ایسا لگا تھا مانو کسی فلم کا سین حالانکہ تھوڑی دیر کی ہاتھ پائی کے بعد کوٹ میں موجود سرکشہ کرمیوں نے آروپی کو کابو میں کر لیا تھا اس دوران سرکشہ کرمیوں نے اس کی جم کر پٹائی بھی کی دی کوٹ میں حملے کے بعد آروپی کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا تھا اور قریب پانچ دن بعد جج میری کے ہلتھس کے سامنے ہی اسے پھر پیش کیا گیا اس دوران وہ کبھی اپنے وکیل کو گھورتا تو کبھی سرکشہ گہرے میں کھڑے پولیس والوں کو گھورتا دکھ سزا سنائے جانے کے دوران وہ جج اور وکیل کی باتوں کو بڑے ہی دھیان سے سنتا دکھائے دیا ادھر کھلاڑیوں کو راشتری کھیل پورسکار سے نماز آگیا راشتبتی دراؤپدی مرمو نے ایک بھو سمار میں کھلاڑیوں کو راشتری کھیل پورسکار سے سممانت کیا اس دوران بیڈمنٹن کھلاڑی چراغ شٹی اور ساتھوک سائراج کو کھیل رتن پورسکار دیا گیا ساتھی کرکٹر محمد شمی سمیت 26 دوسرے کھلاڑیوں کو ارجن پورسکار سے سممانت کیا گیا رام مندر کو لے کر کانگریس نیتا کملنات نے بیجے پی پر نشانہ سادھا انہوں نے بیجے پی پر مندر نرمان کا شرے لینے کا آروپ لگایا اور اعلان کیا کہ وہ بھی ایودھیا جائیں گے رام مندر کا پٹا تو بہاش جنوری کے سمہاروں کا نیوتا نہیں دینا چاہیے کدھر راجستان کے اجمیر میں بنے دھائی دن کا جھوپڑا مسجد پر نئی بہت شروع گئے پی جے پی سانسیاز رام چرن بہرہ نے کارکرم کے دوران دعویٰ کیا کہ سنسکرط وشوید دیالے کو توڑ کر دھائی دن کا جھوپڑا مسجد کا نیرمان کر گیا اور اتنا ہی نے بہت جلد وہاں ویدک منتر چار گونجنے کا دعویٰ بھی کر دی دن دور نہیں جب دھائی دن کے جھوپڑے میں پھر سنسکر باسا میں لکھے منتر گونجے گی ایک روز پہلے جایپور میں راجستان وشوید دیالے کے ستھاپنا دیوس پر رام چرن بہرا نے یہ بات یں مزدد کا نرمان دھائی دن میں یعنی ساٹھ گھنٹے میں ہی کر دیا گیا تھا وہ کہا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے اس کا نام بھی دھائی دن کا جھوپڑا رکھ دیا گیا تھا اتحاز کاروں کے مقابق اس کا نرمان 1194 میں کروائے گیا تھا محمد غوری کے آدیش پر آلانکہ کانگریس کو BJP سانسط کی بات ناگوار گزر کانگریس نے BJP کو نئی چنواتی دی یعنی رام چرن بہورا کے بیان پر شروع ہوا ویواد لمبا کھ چکتا ہے ادھر چنڈگڑ کی زلا عدالت نے گینگسٹر لارنس بشنوی کے گرگے سمپت نہرا پر عوید بسولی کے ماملے میں کیس چلانے کی منظوری دی آروپ ہے کہ 2018 میں چنڈگڑ کے ایک دوا کاروباری سے تین کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کی تھی اور نہیں دینے پر اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی اسی ماملے میں گینگسٹر سمپت نہرا کو کڑی سرکشہ کے بیچ چنڈگڑ کی زلا کوٹ میں پیش کی گیا اس کی پیش کی دوران وہاں بھاری سنکھیا میں پولیس کے جوان دکھائی دی باد میں کوٹ نے سمپت کے خلاف آروپ تی کر دی مطلب لورنس وشنوی گینگ کے گرگے سمپت نہرا کے خلاف تین کروڑ روپے کی پھروتی مانگنے کا مقدمہ چلا جائے گا سمپت کے وکیل کا دعویٰ ہے کہ اس ماملے میں اسے بھسایا گیا ہے اور کوٹ کے اس فیصلے کے ہاتھ میں بہت جل دیش میں بنی رائیفل کون سکتی ہے سینہ کے لیے اتھیار بنانے کی ریسرچ کرنے والی سنسطہ ڈی آ ڈی ای ای سو دیش ای سو رائیفل بنائی اگرم نام کی اس رائیفل کی رینج 500 میٹر سے زیادہ بٹائی جا رہی ہے اور جس میں جائش شنکر نے جن دن کی شب کام ناؤں کے لیے پی ای موڈی کا دھنیواد دیا تھا ڈلی سونی پت سیما پر ایک بھیشن سڑک حادثے میں ڈلی پولیس کے دو انسپیکٹروں کی موت ہو گئی وہ دونوں جس کار میں سوار تھے اسے ایک ٹرک نے ٹکر مار دی یہ ٹکر اتنی زبردست تھی کہ دونوں انسپیکٹر کافی دیر تک گاڑی میں ہی پھسے رہ گئے تھے اُدھر امریکہ میں اڑان کے دوران الاسکا ائرلائنز کے پلین میں ہوئے حادثے کے بعد امریکہ کی ایرلائنز نے اپنے کئی سیون بولٹ ڈھیلے ملنے کی شکایت کی جبکہ تین روز پہلے اسی طرح کا ویمان امریکہ کے پورٹلنڈ میں اڑان کے کچھ دیر بعد ہی حادثے کا شکار ہو گیا تھا کیونکہ دنیا میں الگ دیشوں کی ائرلائنز بوئنگ کے دس ہزار سے زیادہ ویمانوں کا استعمال کرتی ہیں لیکن پورٹلنڈ حادثے کے بعد بوئنگ کے ویمانوں میں سرکشا پر نے دعویٰ کیا کہ بوئنگ کے جن 737 MAX 9 ویمانوں کا استعمال وہ کرتی ہے ان میں جانچ کے دوران دس ویمانوں میں نٹ بولٹ ڈھیلے ملے اتنا ہی نہیں یونائٹیڈ ائرلائنز نے آشنکہ جتائی اس طرح کی کڑڑڑی کے ساتھ اڑان بھرنے پر دوبارہ آسمان میں ویمان کا ایمرجنسی دروازہ کھلنے جیسا حادثہ ہو سکتا ہے یعنی ٹھیک اسی طرح کا حادثہ جیسے حادثے نے تین دن پہلے امریکہ میں 180 لوگوں کی جان خطرے میں ڈال دی تھی کیونکہ پورٹلنڈ سے کیلیفونیا کے لیے اڑے الاسکا ایرلائنز کے اس ویمان کا ایمرجنسی دروازہ اچانک ہی ٹوٹ کر ہوا میں اڑ گیا تھا جس کی وجہ سے اس میں موجود 174 یاتریوں اور 6 کرو میمروں کی جان حلق میں آ گئی تھی کیونکہ ایمرجنسی دروازے کے الگ ہونے کے بعد بھی وہ ویمان قریب 16000 فیٹ کی اونچائی پر ایک بڑے سے چھید کے ساتھ اڑان بھر رات حالانکہ پائلٹوں کی سوجبوت سے بعد میں ویمان کی ایمرجنسی لینڈنگ کرا لی گئی لیکن اس حادثے سے جڑی ایک اور چونکانے والی خبر سامنے آئی نیوز ایجنسی روائٹرز کے مطابق جس وقت ویمان کا ایمرجنسی دروازہ ٹوٹ کر اڑا تھا اسی وقت تیز ہوا نے ویمان کے اندر سے یاتریوں کے موبائل فون سمیت کئی چیزوں کو باہر کھینچ لیا تھا امریکہ میں ویمان حادثوں کی جانج کرنے والی سنستہ NTSB ان چیزوں کی تلاش میں جھٹی ہے اسی بیچ NTSB کے کاریوں نے پلین سے گرے ایک آئی فون کو پورٹلنڈ میں ایک سڑک کے کنارے سے برامت کرنے کا دعویٰ کیا لیکن انہوں نے حیرانی جتائی کہ قریب 16000 فیٹ کی اونچائی سے گرنے کے بعد بھی اس آئی فون کو کو کوئی نقصان نہیں پہنچا لیکن یہ حادثہ بوئنگ کی ساک کو بھاری نقصان پہنچانے والا ثابت ہو رہا ہے کیونکہ پورٹلنڈ حادثے کے بعد کئی دیشوں میں بوئنگ کے 737 MAX 9 ویمانوں کی جانس کے بعد ہی انہیں اڑان بھرنے کے نردیش دے دیئے گئے اور اتنا ہی نہیں خود امریکہ بھی اپنے دیش کی ویمان بنانے والی اس کمپنی کے خلاف ایکشن لے چکا ہے امریکہ میں ویمانوں کی اڑان پر نظر رکھنے والی ایجنسی فAA بوئنگ کے 170 سے زیادہ 737 MAX 9 ویمانوں کی اڑان پر روک لگا چکی ہے لیکن پورٹلنڈ حادثے کے بعد سب سے زیادہ خوف میں انڈونیشیا ہے کیونکہ اکٹوبر 2018 میں اس کا ایک ویمان اڑان بھرنے کے کچھ دیر بعد ہی سمندر میں گر گیا تھا وہ ویمان بھی بوئنگ کمپنی نہیں بنایا تھا اس حادثے میں ویمان موجود سبھی 189 لوگوں کی موت ہو گئی تھی اس لیے پورٹلنڈ حادثے کے بعد انڈونیشیا alert ہو گیا اور اس نے اپنے دیش میں بوئنگ کے 737 MAX 9 ویمانوں کے اڑان بھرنے پر روک لگا تھی کیونکہ انڈونیشیا کو ایک بار پھر 2018 جیسے حادثے کا ڈر ستھانے لگا 22 جنوری کو رام للا کی پران پرتشتھا کو لے رام مندر ٹرست نے اپنی تیاریاں تیز کر دی رام مندر کے بھوطل کے گرب گری سہید کل 18 دروازے لگا جا رہے ہیں ان میں 14 دروازوں پر سونے کا استعمال کیا جائے گئے اور ان میں کچھ دروازے بن کر تیار بھی ہو چکے ہیں رام مندر کی پران پرتشتھا کو لے کر چنڈی گڑ میں بھی تیاریاں زور اپن ہیں وہاں کے حنومن دھام مندر کو 22 جنوری کے دن 11000 دیوں سے سجانے کی یوجنہ ہے اس کے لابہ اس دن وہاں 525 کلو کا ایک لڈڈو بھی بنانے کی تیاری ہے اسم کے کریم گنج میں پولیس نے 100 کروڑ روپے کے ڈرگز کے ساتھ چار ڈرگز دسکروں کو گرفتار کیا پولیس نے آروپیوں کے پاس سے قریب 5 کلو ہیروین زب کی خبر ہے کہ پولیس نے خوفیہ سوچنا کے آدھار پر یہ کارروائی کی اور ایسی بند ہوئی کہ اس نے کڑاکے کی تھنڈ میں پولیس والوں کے پسی نے چھڑا دی بند پڑی گاڑی کو چالو کرنے کے لیے ایک پولیس والا سٹیرنگ پکڑ کر اس میں بیٹھا اور تین پولیس والے گاڑی کو پیچھے کی طرف دھکے لے لگ ریورس گیر میں گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش بلکل کام نہیں آئی تب ایک آواز آئی جس میں پولیس والوں سے تھوڑا اور دم لگانے کو کہا گیا پولیس والوں نے پھر سے پوری طاقت لگائی لیکن یہ محنت بھی ضائع چلی گئی اب پولیس والوں نے آگے کی طرف ڈھکہ لگانے کا فیصلہ کیا گاڑی کو آگے سے ڈھکیل رہے تینوں پولیس والے گاڑی کے پیچھے پہنچ گئے اور انہوں نے دھککہ لگانا شروع کر دیا پولیس والوں نے پورا دم لگا لیا لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی پر کچھ پترکاروں نے ویڈیو ریکارڈ کرنا شروع کیا تو دھکے ہارے پولیس والوں نے ان سے بھی دھککہ لگانے میں مدد بانگ لی خوخار اپرادھیوں کا انکاؤنٹر کرنے والی پولیس کی بیچارگی کا یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر آتے ہی وائرل ہو گیا ادھر اترہ کھنڈ کے حریدوار میں ایک نئی کار کے ٹرائل کے دوران ہوئے حادثے میں ون ویبھاک کے دو ادھکاریوں سمیت چار لوگوں کی موت ہو گئی بتا گیا کہ ایک روز پہلے ٹرائل کے دوران اس کار کا ایک ٹائر پھڑ گئی کے جس ٹائر کے پھٹنے کی وجے سے حادثہ ہونے کی بات گئی وہ کار سے الگ ہو چکا تھا حادثے سے پہلے اس کار میں ون ویبھاک کے چار ادھکاریوں سمیت کل نو لوگ سوار تھے جو راجاجی ٹائگر ریزرور میں گشت کے لیے لائے گئی ٹرائل لے اور دو ادھکاریوں سمیت پانچ لوگ بری طرح گھائل ہو گئے گھٹنا کے ایک دن بعد حادثے میں جان گوانے ون ویبھاک کے ادھکاریوں کے شوو کا انتیم سنسکار کیا گیا اور اس میں سیکھڑوں لوگوں کا سیلاب امڑا ہے لوگوں نے نم آنکھوں سے انتیم بیدائی بیچ جمہو کشمیر اس بار برف باری کیلئے ترز گیا گل مرگ اور پہل گام جیسے علاقوں میں سامان میں بہت کم برف پڑی موسم ببھاک کا کہنا ہے کہ وہاں آگے بھی برف نہیں پڑنے کانومان ہے لیکن تاپمان مائنس پانچ سے مائنس چار ڈگری سیلسیس رہ سکتا یعنی جمہو کشمیر میں تھنڈ تو پڑے گی لیکن برف باری نہیں ہوگی اور جمہو کشمیر کے جو علاقے سردیوں کے موسم میں برف سے ڈھکے رہتے تھے ان علاقوں میں اس بار دور دور تک برف نظر نہیں آئی گل مرگ میں تو ایسے کے لوگ سبھی برف باری کا انتظار کرتے رہے لیکن گل مرگ کی سڑکوں پر تھوڑی بہت برف ہی نظر آئے یا یوں کہیں کہ اس بار وہاں ایسی برف پڑی کی لگا ہی نہیں برف باری ہوئی ہے اس سے سب سے زیادہ نراش ہوئے وہ لوگ جو گھومنے کے لیے گل مرگ آئے تھی لیکن برف باری کا مزا نہیں اٹھا پھائے ہمیں کچھ ملے نہیں آ عام طور پر گل مرگ میں جنوری کے مہینے میں کم ایک فیٹ برف تو رہتی ہے لیکن اس بار ایک فیٹ برف وہاں دور کی بات ہو گئے اور سڑکوں اور پہاڑوں دیا کہ جمہ کشمیر میں پارا تو گرے گا لیکن برف نہیں پڑے گا اور کشمیر کی وادیاں اس بار برف باری سے سفید نہیں ہوگی یعنی ایسا وقت جب اتر بھارت تھنڈ سے کاف رہا ہے کشمیر میں سوکھا پڑا ہوا اس بار کشمیر سے جو تصویریں آئیں ان میں کشمیر کی سڑکوں پر برف باری کا نام و نشان تک نظر نہیں آئے سورج چمکتا دکھا سڑکیں سوکھی نظر آئیں برف باری سے سفید ہو جانے والے پیڑ بھی یوں ہی کھڑے رہے موسم ویبھاگ کے مطابق پچھلے تین چار سال میں پہلی اور اسی ایل نینیو ایفیکٹ کی وجہ سے جمہ کشمیر میں نہ دسمبر میں برف پڑی اور نہ جنوری میں موسم ویبھاگ کے مطابق جمہ کشمیر میں سال 1987 1996 2015 اور 2018 میں بھی ایسا ہو چکا اور ایل نینیو ایفیکٹ کی وجہ سے دسمبر اور جنوری میں سامانی سے کم ایل نینیو موسم کی ایسی ستھتی ہے جو پرشانت مہ ساغر میں تاپ مان سامانی سے ادھک ہونے پر بنتی ہے آسان بھاشا میں کہیں تو ایل نینیو ایفیکٹ کی وجہ سے موسم گرم ہو جاتا ہے اور یہ دو سے سات سال میں سکری ہوتا ہے موسم ویقیانکوں کا بھارت کے بڑے حصے میں تھنڈ کہ ڈھا رہی ہے اور شیط لہر اور کوہرے سے لڑتے ڈھلی اور آسپاس کے علاقوں میں تاپ مان نینی تال سے بھی کم ہو گئے کیونکہ موسم ویبھاگ نے بتایا کہ 8 جنوری کو ڈھلی کا نیون تاپ مان 2 سے 5 5.3 ڈگری celsius رہا اور 8 جنوری کو نینی تال میں نینطم تاپ مان 5 4 ڈگری celsius record کیا گیا یعنی 8 جنوری کو ڈلی کی سردی نے نینی تال کی ڈھنڈ کو بھی مات دے دی ڈلی ڈن سی آر ہی نہیں اتر بھارت کے کئی راجیوں میں اس بار کڑا کے کھنڈ پڑ رہی ہی مات چل کے لا ہل سپ تی میں تو جھیل ہی جم گئی کیونکہ وہاں تاپ راجیوں میں cold day رہ سکتا اور ڈلی راجستان اور مدی پردیش کے کچھ حصوں میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے موسم ویبھاگ کے مطابق اگلے کچھ دنوں تک ان راجیوں میں cold day رہے گا یعنی دن کا ادھکتم تاپ مان بھی نہیں بڑھے گا اور دن میں بھی وں ڈرانا شروع کر دیا کیونکہ اس بار ڈھنڈ بھی پڑی بارش بھی ہوئی اور جمہو کشمیر میں سوخہ بھی پڑ گئے لیکن امریکہ میں برفیلہ توفان آ گیا امریکہ کے موسم ویبھاگ توفان کی وجہ سے امریکہ کے ایک بڑے حصے کو آفت سے جوج نہ پڑے دور سے دیکھو یا پاس سے برف کی موٹی چادر دکھی کیونکہ امریکہ میں صرف برباری نہیں ہوئی بلکہ برفیلہ توفان آئے امریکہ کے ٹیکسس میں سینڈمن سیگنیچر نام کے ہوتیل میں زوردار دھماکہ ہو گیا اس کے بعد سینڈمن سے ہوتیل میں لوگوں کے بیچ دہشت مجھ اور سینڈمن سیگنیچر ہوتیل میں ہوئے بھیجھن دھماکوں نے ٹیکسس کو دہلا کر رکھ دیا یہ دھماکے اتنے تیز تھے کہ ہوتیل کی کھڑکیاں اور دروازے ٹوٹ کر نیچے گر گئے جبکہ ان کھڑکیوں اور دروازوں پر لگے کانچ بلکل چکنا چور ہو گئے یعنی سڑکوں پر ملبا ہی ملبا نظر آئے اور بڑا حصہ ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں سے ڈھکا دکھائی دی جبکہ دھماکوں کے بعد مہاں صرف سائرن کی آواز سنائی دی ٹیکسس کی پولیس نے آشنکہ جتائی کہ سینڈمن سیگنیچر ہوتیل میں گیس لیک ہونے کی بجے سے یہ وسکھوٹ ہوا بتایا گیا کہ ہوتیل میں نرمان کا کام چل رہا تھا اندیشہ جتائے جا رہا ہے کہ اسی دوران گیس لیک ہو گئی اور وہاں وسکھوٹ ہو گیا اور ٹیکسس کے سینڈمن سیگنیچر ہوتیل میں ٹھہرے لوگوں میں چیخ پکار مجھ گئی بتایا گیا دھماکے کے وقت ہوتیل میں بڑی سنکھیا میں لوگ موجود انہیں بچانے کے لیے سبھی کو اس ہوتیل کے بیسمن میں لے جائے گیا لیکن ان میں 21 لوگ دھماکے کی وجہ سے بری طرح گھائل ہو گئے اور دھماکوں کے بعد ہوتیل کی امارت دھوئے کے غبار سے گھر گئی وہاں سامنے آئی تصویروں میں ہوتیل کی امارت سے سفید دھوئا اوپر کی اور اٹھتا نظر آیا جوکہ کھڑکیوں سے بھی دھوئا باہر کی طرف نکلتا دکھا اس کے ساتھ ہوتیل کے گیٹ پر بھی ویس فورٹ کے بعد دھوئے نے قبضہ جمال لیا اور اس کی وجہ سے وہاں پولیس اور راہت کا کام کرنے پہنچی ٹیم کو کافی دککتوں کا سامنہ کرنا پڑا کیونکہ زوردار دھماکے کے بعد ہوتیل کے آز پاس گیس کی گند پھیل گئی اس کے بعد تو سرکشہ کو دیکھتے ہوئے سینمن سگنیچر ہوتیل کے ساتھ وہاں کی دوسری امارتوں کو بھی خالی کرا لیا گیا خبریں کہ پردوشن کم کرنے کے لیے کیندر سرکار ایک میگا پلان پر کام کر رہی ہے اس کے تحت سرکار نے موٹر سائیکل سے لے گیب سرویس دینے والی آن لائن کمپنیوں کی پیٹرول ڈیزل سے چلنے والی گاڑی کو دھیرے دھیرے الیکٹرک میں بدلنے کا لکش رکھا ہے یہی نہیں کیندر کا ٹاگٹ ہے کہ 2030 تک 80% 2 ویلر اور 3 ویلروں کو الیکٹرک میں بدل دیا جائیں جاپان کے ایک ناغرک کو کیرل کی راج دھانی تیرون انت پرم میں 700 گرام سے زیادہ سونے کے ساتھ نے پردہ پاش کر دیا آروپ ہے کہ اس گروہ نے کئی لوگوں کو پس کر ان کے ساتھ تھگی کی پولیس نے اس معاملے میں دو ازرائیل کی فوج وہاں پہنچی اور اس نے گولیوں کی بوچھار کر دیا اور ازرائیل کی سینہ کی اس گولی باری سے ویسٹ بینک کا علاقہ گونج اٹھا ازرائیل کی فوج وہاں ایک کے بعد ایک لگاتار تابر توڑ فائرنگ کرتی رہی اتنا ہی نہیں اس حملے کا ثبوت دینے کے لیے سینہ نے ایک ویڈیو بھی جاری کر دیا جس میں چھے لوگ بندوق لے کر ایک امارت کے اندر سے مین گیٹ کی طرف بھاگ تے نظر آئے تب ہی موقع کی تلاش میں بیٹھی اسرائیل کی سینہ نے ان پر گولیوں کی پرساک کر دی اور بھیشن فائرنگ ہوتے دیکھ وہ لوگ گھبرا گئے اور جان بچا کر اس امارت کی اور بھاگ نے کی جبکہ اس بیچ ان میں دو لوگوں کو گولی لگ گئی اور وہ 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 ہی گر گئی اس کے بعد تو جیسے وہاں چیخ پکار مچ گئی لیکن اسرائیل کی سینہ کی کارروائی روکی نہیں بلکہ آروپ ہے کہ اسرائیل کی سینہ نے ویسٹ بینک میں حملے کر تین فلسطینیوں کو مار گرائے ادھر جنگ کے بیچ اسرائیل کی سینہ نے ہماس کی سب سے بڑی ہتھیاروں کی فیکٹری تک پہنچنے کا دعویٰ کر دیا اور دعویٰ کیا گیا کہ ان شکتشالی ہتھیاروں کا استعمال ہماس کے لڑا کے جنگ میں کر رہے تھے ہماس کو مٹی میں ملانے کے لیے اسرائیل کی سینہ غازہ میں لگاتار اپنے آپریشن کو انجام دے رہی ہے اور اسی کڑی میں اس نے ہماس کے ایک اور ٹھکانے پر دھاویٰ ہوئے انہیں ایک یا دو ہتھیار نہیں بلکہ خطرناک ہتھیاروں کا زخیرہ دکھا اس دھوران انہیں توپ بنانے میں استعمال ہونے والا سامان بھی ملا جو کہ اسرائیل کی سینہ نے وہاں بڑے پیمانے پر موٹر بھی برامت کی اس کے ساتھ ہی وہاں راکیٹ اور دوسرے گئے جبکہ اسرائیل کی سینہ نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اس سرنگ کا راستہ ہماس کی دوسری سرنگ سے جڑا ہو سکتا ہے اور اسی وجہ سے غازہ کی اس فیکٹری میں وہاں ہر طرف خطرناک ہتھیار نظر آئے لیکن وہاں صرف ہتھیاروں کی سب سے بڑی فیکٹری نہیں بلکہ ہماس کے کمانڈ سینٹر ہونے کا بھی دعویٰ کیا گیا بہاں سے ہماس کے کمانڈر جنگ میں اپنے لڑاکوں کو کمانڈ دے رہتی یعنی غازہ کی وہ سرنگ ہماس کے لڑاکوں کا ٹھکانہ تھی جہاں پہنچ کر اسرائیل کی سینہ نے ہماس کو دنیا ایسے ڈیوائز بھی نظر آئے جن کا استعمال جنگ میں کسی آپ کو انجام دینے میں کیا جاتا ہے جبکہ وہاں الگ الگ ٹیبل پر کچھ دستاویز بھی پڑے دکھائی دیئے ایسے میں اسرائیل کی سینہ نے دعویٰ کیا کہ وہ سرنگ ہماس کا اڈڈہ تھی اور مطلب ہماس کا وہ سرنگ ہتھیاروں کی فیکٹری کے ساتھ اس کے کمانڈروں کا دفتر بھی تھا آروپ ہے کہ اس کمانڈ سینٹر سے ہماس کے لڑاکوں کو اسرائیل میں تباہی مچانے کے لیے آدیش دیئے گئے تھے امریکہ نے چین اور پاکستان کو ایک اور جھٹکہ دے گیا امریکہ نے پاکستان اور چین کو دھارمک سوطنترطہ کا اُلنگ کرنے دیش میں ڈال دیا اس لسٹ میں روس ایران اتر کوریا میانمار اور سعودی ارب سمیت کئی دیش کے نام شامل ایس آئی دھرم گروپ پوپ فرانسس نے دنیا بھر میں سروجیسی پر بین لگانے کی مانگ گی انہوں نے اس پر کوریا کو غلط بتاتے ہوئے دو ٹوک کہا کہ اس سے بچوں اور ماں دونوں کی گریمہ کو ٹھےس پہنچ دیئے فرانس کے گیبریل اتال کو وہاں کا نیا پردھان منتری نکت کیا گیا ان کے نام کی گوشنا راشت باتی ایمانول چونتیس سال کے گیبریل فرانس کے سب سے حالانکہ چین نے اس کا نام یا پہچان نہیں بتائی یہاں تک کہ وہ پرش ہے یا محلہ یہ جانکاری بھی باہر نہیں آئی چین کی سبھی ریپورٹ میں آروپی کے نام کی جگہ اس کا سرنیم ہوانگ ہی لکھا گیا چین کی سرکشہ ایجنسی کا دعویٰ ہے کہ وہ چین اسے جاسوسی کی ٹریننگ دی اور اس کے بعد چین کے دستا ویزوں میں سیند لگانے کا کام سوپ دیا لیکن چین نے اسے پکڑ لی حالانکہ اب تک نہ اور نگر نگم کی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے روڈ ویز کے اس دفتر پر تالہ لگا دیا جب کہ اس دوران کاریالے کے اندر مینجر سمیت تیس سے زیادہ کرمچاری موجود تھے جو دفتر سیل ہونے کے بعد اس کے اندر ہی پھس گئے اس کے بعد وہاں موجود روڈ ویز کے دفتر کے کرمچاریوں نے نگر نگم کے ویرود میں نارے بازی شروع کرتے روڈ ویز کرمچاریوں نے آروف لگایا کہ انہیں اس کارروائی کے بارے میں پہلے سے کوئی جانکاری نہیں دی گئی تھی میرٹ نگر نگم کے مطابق روڈ ویز ویبھاگ نے لمبے وقت سے پروپٹی ٹیکس نہیں بھرا تھا اور یہ رقم بڑھتے بڑھتے جب 31 کروڑ پہنچی تو انہیں اس پر ایکشن لینا پڑا ان کو پچھلے 3-4 سالوں سے بقایا جمع کرانے کے لیے نگر نگم لگاتار کہہ رہا ہے ادھر امریکی ویمان کمپنی بوئنگ کے شیئر دھڑام ہو گئے امریکہ میں اڑان کے دوران بوئنگ کے ایک پلین کا امرجنسی دروازہ ٹوٹنے کی گھٹنا کے باد اس کمپنی کے شیئروں میں بھاری گرابٹ دیکھی گئے ایک دن پہلے اس کمپنی کے شیئر قریب سب سے زیادہ تیزی آٹو ہیلتھ کیر کیاپٹل گوڈز میٹل اور پاور سیکٹر کے شیئروں میں دیکھنے کو ملی اس سے بومبی سٹاک ایکس چینج کا سنسکس تیس انک چڑھ کر 71 386 پر بند ہوا جبکہ نفٹی 31 انک کے اچھال کے ساتھ 21 544 کے سر پر پہنچ گیا سپورٹس فور آل فاؤنڈیشن نے بردھان منتری نریندر موڈی کے وزن کے مطابق کھلاڑیوں کو آگے بڑھانے کی مہیم کے تحت نشانے بازی پرتیوگیتہ کائوجن کیا ڈلی میں ہوئی اس پرتیوگیتہ میں دیش بھر سے قریب 2300 کھلاڑیوں نے سلی ادھر بیہار کے بیگو سرائے میں انسٹرگرام پر ریلز بنانے سے روکنے پر ایک مہیلہ نے اپنے پتی کی ہتیا کر دی اس مہیلہ کا عاروپ ہے اس کا پتی اسے انسٹرگرام پر ویڈیو بنانے سے روکتا تھا اور عاروپ ہے کہ اس مہیلہ نے گلہ دبا کر پتی کی ہتیا کر دی اس کے خلاف پتی اس مہیلہ کو انسٹرگرام پر ریلز بنانے سے منا کرتا تھا اور جب وہ سسورال اس سے ملنے گیا تب ہی اس مہیلہ نے پتی کی گلہ دبا کر ہتیا کر دی پولیس کے مہیلہ کا کسی اور کے ساتھ سوائیت تیسٹ میچ کھلا گیا تھا اور وہ اب تک کا سب س چھوٹا تیسٹ میچ تھا بعد میں بھارتی کپتان روہد شرما نے اس تیڈیم کی پچ کو بلے بازوں کے لیے خطرناک بتایا تھا اس کے بعد آئی سی 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 ماشور شاستری گائن راشد خان کا کولکتا میں 55 سال کی عمر میں ندھن ہو گیا وہ لمبے سمی سمی کینسر سے جوج رہے تھے شاستری گائن کے ساتھ ساتھ انہوں نے کئی فلموں میں بھی اپنی آواز دی تھی انہیں 2022 میں پد مبھوشن سممان سے نواز گیا پردھان منتری نریندر موڈی نے جانے مانے ساہت کار پندی دھری رام دویدی کے ندھن پر دکھ جت آیا انہیں ساہت کے کشتر میں کئی سممان ملے تھے اس کے ساتھ بھوشبوری گیتوں کے لیے پندی دھری رام دویدی کو ساہت یک آدمی پورسکار سے بھی نواز گیا تھا ادھر بھوکم کی تراشتی سے جوز رہے جاپان کے لیے برف باری بڑی مصیبت بن دی کیونکہ بھوکم والے علاقوں میں ریسکیو آپرےشن روکنا پڑا یعنی بہلے سے بھوکم کی مار جہل رہے لوگوں کے اوپر پھر قدرت کا کہہ ٹوٹ پڑا کیونکہ بھوکم کے بار جاپان میں ہو رہی برف باری نے لوگوں کا جینا محال کر دی پچھلے ہفتے آئے بھوکم سے لوگ گوبر ہی نہیں پھائے لیکن وہاں کئی علاقوں میں برف باری کا سامنا کرنے کو مجبور جاپان سے آئی تصویروں نے وہاں بگڑے حالات کی کم سے مچی تباہی کے بعد بھی کئی علاقوں میں راحت کا کام روکنا پڑا دعا کی بات کرتے ہو یہاں گالی نہیں ملتی دعا کی بات کرتے ہو یہاں گالی نہیں ملتی میاں دو روپے میں چائے کی پیالی نہیں ملتی سو بات کی ایک بات کا ہی سروت نے ہمارے دور کے بچوں نے سب کچھ دیکھ ڈالا مداری کو تماشوں پر کو اتا لی ملتی ہیں کل گھڑی جب اشارہ کرے گا کرے گی نو بجے رات کا پتھ پھر ہوگا تو بات کی ملتی